اسلام علیکم بیلکم بیک ٹو چینل اسفیام ای فوٹس آج ہم آپ کے لئے لے کر رہے ہیں بہت ہی مزدار سی ریسپی جو کہہے ٹوٹی فروٹی ریسپی یا کیک میں اور ہم اس کو آئسٹرین میں کسٹڈ میں اور متنجن میں اسمال کر سکتے ہیں بہت ہی مزدار بہت ہی جلدی بننے والی یہ ریسپی ہے آئیے دیکھیں اس کو بناتے کیسے ہیں اس کی ریجی ہمیں چاہیے ہوگا تربوز ایک بہت زیادہ تربوز تو ہماری钟 آپ نے تربوز کوز کیا ہوا یعنی اس کو رڈ پارٹ اس کا سوارا ہوتار دینا چھلکو بég KIسنا لے ایک نظر آئی ج ears یہ اپنے یہ خارج ریڈ پارٹ اس کا سوارا آج دینا ہے اچھی طرح سے اخت ly سے خeonہ چھلکت بچھلکت 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 وانا جہے چھلکت بچھلکت بچھلکت بچھلے جوا تو آئدار کوش پالیں ایک ہے یہ دیکھیں جی اس کا چلکہ ہارٹ ہوتا ہے یہ دیکھیں جی یہ اس کا پورا وائٹ بارٹ ہم نے نکال لیا ہے اس کو آپ آرام سے دو تین مہینے بنا کے فریز میں رکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں جی اس کو آپ نے بھاری بھاری کاٹ لیا ہے کیوں اس کی شکر میں میں اس کو بھاری بھاری کاٹ لیا ہوں اس سے بھاری 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 کاٹ سکتے ہیں اور اگر چاہتے ہیں یہ تھوڑا سا موٹا موٹا کٹے تو آپ ایسے بھی کٹ سکتے ہیں یہ دیکھیں جی اس کو چھوری سے تیگ شوی سے اس کو کٹنا ہے یہ دیکھیں جی میں نے کتنا سارا کٹ لیا ہے اس کو اب جی اس کے بعد اس کا جو پروسیجر ہے وہ ہم نے اس کو ابال لیکا ہے ہم نے پانی میں ہاائی اکھا ہم نے پانی کا لیا ہے اور اس میں ہم نے اس کو اوبال لینا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے اس کو پانی میں ڈال لی ہے اس کو اپنے پانی میں ڈال لینا ہے اچھا جی دس منٹ لگیں اس کو اوبال لینا ہے جب تک یہ ترانسپیرٹ نہیں ہو جاتا اس کو ہم نے ترانسپیرٹ کرنا ہے یہ دیکھیں جی آپ کو شکل اس کی واضح ہو ہی رہی ہوگی کہ یہ پیلت ڈارک رین سے کلک کا تھا آپ کی تھوڑا لائٹ ہو رہا ہے یہ دیکھیں جی یہ پورا ہمارا پک ٹھکا ہے ٹرانسپیرٹ ہو گیا اس کی شکل دیکھ رہے ہیں جی اس کو اس کے بعد آپ نے چان لینا ہے کسی چیز سے اچھا جی جب یہ پک جائے گا تو آپ نے اس کے اندر سے سارا یہ ٹوٹی پنا رہے ہیں ان کو نکال لینا ہے اچھا جی اس پانی کو آپ نے پھیکنا ہے نہیں ہم نے دو کپ پانی رکھنا ہے اور ایک کپ چینی کا ڈالنا ہے پکتے ہوئے میرے پاس ایک کپ پانی رہ گیا تھا میں نے اس میں ایک کپ پانی اور ڈال کے اس کو دو کپ پانی بنا لیا تھا اور ایک کپ چینی کا ڈال دیا میں نے اس میں اب اس شیرے کو آپ نے پکنے دینا ہے جب یہ شیرہ پک جائے گا تو آپ نے اس کے اندر ہی جو ہم نے نکال کے رکھی تھی ٹوٹی فروٹی اس کو آپ نے ڈال دینا ہے بیچ میں جو یعنی کہ تربوز کا سینٹر والا پارٹ تھا جو ہم نے کٹ کے رکھا تھا وہ آپ نے اس میں ڈال دینا ہے اس کو جی آپ نے اچھی طرح سے پکانا ہے پندرہ سے بیس منٹ لگیں گے جی اس کو پکنے میں تاکہ شیرہ اچھی طرح سے اس کے اندر سارا چلے یہ دیکھیں جی پانی تھوڑا ڈرائے ہو گیا شیرہ ہمارا تھوڑا خوشک ہو گیا اور تھوڑا شیرہ جی اس کے اندر چلا گیا اچھے طریقے سے یہ دیکھیں جی کتنے سوفٹ اور کتنے نیرم کتنے اچھے یہ لگنے ہیں اب جی یہ تیار ہو گیا تو ہم نے اس کو علیدہ سے پلیٹ میں نکال لینا ہے اس کے جی ہم نے پارٹیشن کرنی ہے اس کے تین چار کلر اس میں ہم نے ایڈ کرنے ہے آپ کے پاس جو کلرز موجود ہوں گے آپ نے وہ والے کلرز اس میں ڈال لینا ہے یہ جی میں نے باول میں تین کلر رکھے ہیں ریڈ کلر ییلو کلر اور پھرین کلر اب آپ نے یہ تھوڑا تھوڑا لے کے ہر باول میں ڈال دینا ہے ہم نے اس کو کلر دینا ہے آپ کے پاس جو کلر موجود ہیں آپ وہ کلر اس کے پر کار سکتے ہیں اس کو کلر میں ڈال کے اپنے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے یہ دیکھیں جی اچھا جی چاولو گرہ میں تو ہم اس کو ایسے ہی یوز کر سکتے ہیں مطلب کی شیرے سمیت اس کو یوز کر سکتے ہیں اچھا جی اگر آپ نے اس کو کیک میں ڈالنا ہے یا آئسکرم گرہ میں ڈالنا ہے اس کے لیے آپ کو چیئے اس کو ڈرائے کرنا پڑے گا اس کو اپنے دھووے یا پکھے کی نیچے آپ نے بچھا کے رکھ دینا ہے اور اس کو اچھی طرح سے ڈرائے کر کے تو پھر آپ کسی بند جار میں ڈال کے اس کو رکھ سکتے ہیں فریج میں ایک سے دو مہینے تک کے لیے اور اگر آپ نے متنجن میں ڈالنا ہے تو کوئی ایسے ہارڈن پاس اس کا رول لیں گے کیونکہ متنجن میں شیرہ ہی ہوتا ہے سارا تو آپ اس کو ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں جی ہمارے پاس تین کلر سامنے آگئے ہمارے ریڈ گرین اور یلو ہمارے پاس گرین ہلکا سا کم تھا تھوڑا کلر تو اس لیے ہم نے ہلکا سا کلر دی گیا اب جی یہ دہنے اس کی لاسٹ لوک اس کی یہ ہے آپ نے اس کو کیا کرنا ہے اس کو آپ نے دو سے تین مہینے کے لیے آپ اس کو سیف کر سکتے ہیں آپ نے لیدہ لیدہ ایک جار لینے ہیں اور ان میں لیدہ لیدہ ان کو تینوں کو ڈال دینا ہے اور اگر آپ نے اس کو آیسنگھارہ میں یوز کرنا ہے تو آپ نے اس کو ڈرائے کر لینا ہے مجھو کمنٹ کر کے ضرورتائی گا کہ یہ ریسپی آپ کو کیسے لگی ہے اگر آپ کو لائک مائی چینل پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب مائی چینل اور پریس سیب بیل آئیکن اللہ حافظ